اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خروفیس ہوں گے ویلکم تو اینادر ویڈیو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یو ایف کی میریٹ لسٹ کیسے چیک کرنی ہے انڈر گریجویٹ کے لیے سیشن دوہزر بائیس تائیس کے لیے اور اس کے بعد فی کیسے سبمٹ کروانی ہے آپ کو واؤچر کہاں سے ملے گا یہ فی آپ نے کہاں پہ سبمٹ کروانی ہوگی اس کے بعد ڈاکومنٹس کیسے سبمٹ کروانی ہے یہ ساری چیزیں اور پھر بہت سے آپ کی کوئیسٹن جو ہیں ایڈمیشن کے لیٹڈ کلیئر ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم یو ایف کی ویب سائیڈ پہ چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے میریٹ لسٹ کیسے دیکھنی ہے کہ آپ کا اس میں نیم آیا ہے یا نہیں آیا اس کے دو پروسیڈر ہیں فرسٹ افال آپ نے یو ایف کی ویب سائیڈ پہ چلے جانا ہے یو ایف ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے اس طرح کر کے یہاں سے آپ کو جو ہے یہ دیکھیں یہاں انڈرگریجویٹ ایڈمیشن شو ہو رہی ہیں یہاں پہ چلے جانا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ میریٹ لسٹ کا اوپشن شو ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میریٹ لسٹ کے اوپر کلک کر دینا جیسے میریٹ لسٹ کے اوپشن کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو ساری میریٹ لسٹیں شو ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اب جیسے یہ ہے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ڈیوی ایم کی لسٹ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے ہم دیکھیں ہم اس کو ڈانلوڈ نہیں کر سکتے اس لئے ہم گروپس میں شیئر نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے خود ہی آکے یہاں سے دیکھ لیا آپ دیکھیں یہ ایک بچہ ہے یہاں پہ اس کا جو ہے جن کا یہ دیا ہوئی ایڈمیشن بغیرہ کا سی تو اس کو ہم ایک منٹ ڈیسٹ آف سائٹ پہ لگاتے ہیں یہ ڈیسٹ آف سائٹ کے پہ اس طرح لگاتے ہیں ایسا یہاں سے کلک کرنا ہے پھر آپ کو پوری لسٹ ہو ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے کیا تو یہ دیکھیں یہ آگے جو ہے اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہیں تو لیپ ٹاپ پہ آپ کریں وہاں پہ آپ کو کافی سری ڈیٹیلز شو ہوتی ہیں یہاں پہ جسٹ اور یہ شو ہو رہا ہے آپ کا نیم چھو رہا ہے کہ پتہ چل جائے گا اگر ایڈمیشن ہوا یا نہیں ہوا اب دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ میریٹ آ رہا ہے آ رہا ہے جی یہ اینڈ میں ہم دیکھیں اگر تو ایٹی سیون پہ رک رہا ہے میریٹ ٹھیک ہے اب کچھ بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایٹی ایٹ پرسنٹ ہے تو ہمارا نیم نہیں ہے تو بچوں وہ جو ہے نا اس میں یونسٹی میں رولر اور رولر اور اربن والا جو چکر ہوتا ہے یہ اربن کا میریٹ زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیرٹو جو رولر ایری آز کے بچے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا یہ آپ یہاں سے نا اس پہ پلاس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آخری بچہ کس کا ہے اب دیکھو یہ آ رہا رہا ہے مطلب ریزیڈنچل ایریا رولر آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اربن کا نہیں ہے تو اربن کا میریٹ اوپر جو ہے نا اوپر تک ہوگا ہائی ہوگا تھوڑا اس بار تو یہ آپ یہ ہے رولر کا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے نا دوسری ہم کوئی لیسٹ دیکھتے ہیں اب دیکھو جیسے باقی بچے تھے جنہوں نے کمسٹی وغیرہ میں اپلائی کیا ہوا تھا تو آپ لوگ نا نیچے یہ سب کیمپس کی بھی شو ہو رہی ہے پورے والا کی پارس کیمپس کی بھی شو ہو رہی ہے پارس کیمپس بھی یو ایف کا مین کا حصہ ہے ٹھیک ہے اب ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ہے یہ بائیو کمسٹی کی ہے یہ کمسٹی کی ہے چلو ہم کمسٹی کی اوپن کرتے ہیں لسٹ یہ دیکھیں یہ لسٹ ہم نے اوپن کی کمسٹی کی ہے یہ ہمارے پاس اوپن ہو رہی ہے یہ اوپن ہو گئی اب دیکھیں یہ اس کا آ رہا ہے آ رہا ہے نیچے بہت سے بچے ڈالے ہو ہیں اب دیکھو چار سو اکاسی بچے کو ڈالا ہوئے ایٹی ٹو پر میرٹ رکھا ہے پہلی لسٹ کا ٹھیک ہے اور یہ چار سو اکاسی ڈالے ہوئے ہیں ہر لسٹ میں ایسے ہوگا کہ سیٹ پچاس ہوتی ہیں یا سو ہوتی ہیں بچے انہوں نے چار چار سو ڈالے ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو پہلی میرٹ لسٹ ہوتی ہے اس میں سارے بچے اپلائی کرتے ہیں کیا وہ سارے بچے جو ہیں نا آل ڈگری سیلیکٹ کر دیتے ہیں اس لیے ہر جو اوپر ہائی میرٹ والے بچے ہوتے ہیں ان کا نیم ہر ڈگری میں آتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا سین کیا ہوتے آگے اب انہوں نے فیز مکرمانی ہے اس بچے نے جس کا ہر لسٹ میں نیم آیا ہوا ہے تو پھر وہ سیٹس خالی ہوتی جاتی ہیں تو اس لیے ان میں سے کوئی تیس ایک بچے فیز سمٹ کرائیں گے بیس بیس یا تیس ٹھیک ہے اس کے بعد سارے سیٹس خالی ہو جاتی ہیں اس طرح پھر سیکنڈ لسٹ لگے گی پھر تھرڈ لسٹ لگے گی پھر فورت لگے گی می بھی فیفت بھی لگ جائے کچھ ڈپارمنٹس کی فیفت لسٹ بھی لگتی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ لسٹوں کا والا سین ہو گیا اب لسٹ لگنے کے بعد آپ نے کیا کرنا لسٹ لگنے کے بعد جو ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈ میں ویڈیو کین میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ڈپارمنٹ چینج کروا سکتے ہیں اگر آپ کا ایک میں بھی نیم ہے آپ ویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کے دوسری میں نیم آیا یا نہیں اس کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ لسٹ لگے نا اب لسٹ لگنے کے بعد جو ہے نا آپ کو اگرا پروسیجر ہوتا ہے فی کا فی آپ نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جو آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوئا ہے اسی پورٹل کے اوپر اکاؤنٹ بنا ہوئا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہے اب ہم بیک پہ کیسے جائیں یہاں سے ہم ایسے بیک پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگ جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں فی ڈاؤنلوڈ کر سکتے دیکھیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے وہ کرنا ہے ایمیل دینی ہے اور اپنا پاسپرٹ صحیح سے دینا ہے ٹھیک ہے غلط پاسپرٹ نہیں لگانا نہیں لگانا آپ کا اکاؤنٹ بلاگ ہو جائے گا اگر آپ تین چار بار غلط لگائیں گے پھر آپ کو ایمیسٹی آ کے واؤچر نکلوانا پڑتا ہے ٹھیک اس کو لاؤگن کریں یہاں سے اپنا فی واؤچر ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد 31 راسٹ ہے اب ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے وہ وہ بھی میں آپ کو ایک منٹ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جو ہے نا اس کے لیے یہ آپ لاؤگن کریں گے میں آپ کو پک دکھاؤں گا تو وہاں پہ جیسے آپ لاؤگن کریں گے جس جس ڈگری میں آپ کا نیم آیا تو وہ وہاں پہ شو ہو رہی ہوگی شو ہو رہی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہوگا اسی ڈگری کے آگے بارڈر اور نان بارڈر کا واؤچر آ رہا ہے کہ مطلب ہاؤسٹلہ کر لینا ہے آپ نے تو بارڈر پہ آپ سیلیکٹ کر دیں گے نہیں لینا تو نان بارڈر پہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ چکر ہوتے ہیں آپ کا واؤچر آئے گا آپ نے اس کو اکتیس اگست تک سبمٹ کروانے لازمی اب فی کہاں پہ سبمٹ کروانی ہے یہ آپ نے اپنے سیٹی میں سبمٹ کروانی ہے ٹھیک ہے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ فی لے کے یہاں ایورسٹی آ جاتے ہیں یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ ضلیل ہونا پڑتا ہے آپ پہلی مرتبہ کچھ بچے فیصلباد آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو باہر سیٹی میں بھی جانے کے لئے مسئلے ہوتے ہیں تو اس لیے بچوں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو فی ہے وہ آپ اپنے سیٹی میں پی کر کے ہیں کیا اپنے سیٹی میں پی کر کے اور یہاں پہ جس ڈاکمیٹ سبمٹ کروانی ہے ہاں اگر کسی بچے کا لاغن ایشو آ رہا ہے اس کا فی واؤچر آ نہیں رہا ٹھیک ہے تو وہ بچہ پھر آئے یہاں پہ یونسٹی یہاں پہ فی سیکشن ہوتا ہے فی سیکشن جائے وہاں سے اپنا واؤچر نکلوا کے وہ ادھر پی کرے گا ٹھیک ہے ادھر وائز آپ وہاں سے کار بھی کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے کار ریسیو کرتے ہیں آئی ٹی والے تو وہ بھی آپ کو جو ہے نا گائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اس کے بعد نا سین ہوتا ہے ڈاکمیٹ سبمٹ کرانے کا اب کچھ بچے ہوتے ہیں فی سبمٹ کر آ دیتے ہیں ڈاکمیٹ سبمٹ نہیں کراتے دیکھیں ڈاکمیٹس کے ابھی لسٹ نہیں ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں آپ ایں اس کی کپیس کو پڑا کروانی ساری اینکریشن ڈاکمیٹس کی ٹھیک ہے پھر ان کو ٹیسٹ کروانے ہے کسی ایونٹینین گریریڈ کی ٹیچر سے وہ کروا کے اپنے پی اٹیسٹ کروانی ہے بیکج سائٹ سے کچھ فرانٹ سائٹ سے ٹیسٹ کروانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ کروا کے پھر آپ کو aparece آنا ہوتا ہے راضا ہے unscrew سے آپ کو جو ہیں ا turbulے گی جو دوسرے ایک وام ہوتا ہے شاتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے سب میٹ کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے فارمز اگر آپ وہاں سے نہیں ملتے تو آپ کو یونسٹی کے اندر سے بھی مل جائیں کیا یونسٹی کے اندر جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں سے بھی آپ کو جو فوٹسٹیٹ کی یہاں پہ شاپس وغیرہ ہیں وہاں سے ادلی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سین ہو گیا آپ نے یہ ڈاکمنٹ سب میٹ کروان دی یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اس کا نیم آیا گیا ہے اب ہی اس میں اگری کلچر انجینرینگ میں میں ورم盛 halt اس طرح کر سکتا ہے کیا لیکن اگر وہ deity کلچر سب میٹ کروا دے گا اگلی لسٹ میں سیکنڈ میں اگر اس کا آ جاتا ہے اس میں نیم سیکنڈ یا تھرڈ میں جس میں بھی آ جاتا ہے فوڈ سائنس میں نے وہ پھر اگریکلچر والی فی اس میں ٹرانسفر کروا سکتا ہے اپنی فی اسی طرح کسی کا سب کیمپس میں نیم آیا ہے اور وہ مین کیمپس کی کسی ڈگری میں آنا چاہتا ہے پہلے لسٹ میں نہیں آیا ہے پہلے لسٹ میں اس کا سب کیمپس میں تھا تو اب دوسری لسٹ لگی یا اس کا مین کیمپس میں آ گیا تو پھر وہ سب کیمپس مین کیمپس بھی فی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا فی ٹرانسفر ہو جاتی ہے لیکن یاد رہے کہ آپ نے ابھی جس ڈپارٹمنٹ میں فی سبمیٹ کروانی ہے وہ آپ کا بیک اپ ہوگا اگر آپ کا کسی اور ڈگری میں نہیں ہے تو پھر آپ کو اسی میں پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ اب فار ایکزمپل پہلی لسٹ میں اس کا میسکا میں آیا تھا دوسری میں اس کا بی ایس بائی اکمیسٹری میں آ جاتا ہے拍π inevitably ہمیسی طورتی ہے اب وہ کہتا ہے م 어� Notes نے بیکانا اگرکل چلی کا نہیں تو وہ اگرکل چلی والی فی کس میں ٹرانسفر کرا لیتا ہے بائی اکمیسٹری میں اس کے بعد اس کا نیم آ جاتا ہے ٹکنالوجی میں مسئلہ کرانی ہے تو اس میں آپ کے لیے مسئلہ ہو گا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کہ یہ فی جو ہے نا ٹرانسفر ہو جاتی ہے میرے خیال میں دو ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہے دو بار آپ ٹرانسفر کرا سکتے ہیں زیادہ بار نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے یہ تو سین ہو گیا ہے اس کا فیل ٹرانسفر والا ٹھیک ہے اگر اب آپ بھی فیل سمٹ کروانا جاتے ہیں لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا ایگری گیٹ فار ایزمپل اب ایک کا ایگری گیٹ رکا ہے نا ایٹی پہ اور آپ کا بن رہا ہے سیونٹی سیونٹ سیونٹی سکس تو پھر آپ کو ایتنگ ویٹ کر لینا چاہیے کیونکہ یہ چار لسٹیں تو لازمی لگنی ہوتی ہے تین چار تو آپ کا ان میں نیم آ جائے گا پہلے لسٹ میں ویسی میرٹ بہت ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہر بچے نے آل ڈگری سیلیکٹ کی ہوتی ہے اور ایک بچے کا نائنٹی پرسنٹ والا اس کا ساری ڈگریز میں نیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو میں ایک ویڈیو بناؤں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے آپ نے کرنا ہوتا ہے یہاں تک ہے آپ کے جو چیزیں تھیں آپ نے یہ فی وغیرہ سامیٹ کروانی یہ ساری چیزیں کرنی ہے ٹھیک ہے اب جو سیٹس ہوتی ہیں اور کوٹا کی سیٹس اس کے لیے میں ویڈیو بناؤں گا وہ آپ نے اسی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ کو اس پر اپ ڈیٹس ملتی رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی question ہے جو آپ کے mind میں آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نیچے comment box میں پوچھ سکتے ہیں thank you allahafiz